السلام علیکم دوستو کیا جال چال ہے میں بھی ٹھیک ہوں اور امید کہتا ہوں کہ آپ سب بھائی بھی خیریت کے ساتھ ہوں گے تو اللہ کے کرم و فضل کے ساتھ تو آج کا اولا کرتے ہیں شروع تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو دکھانے جا رہا ہوں اپنے گاؤں کی شاپ تو مہمین جسے دکان کہتے ہیں تو آج میں آپ کو اپنے گاؤں کی دکان دکھاؤں گا کہ گاؤں میں کس طرح کی دکان ہوتی ہے اور یہاں سے خاص کر کے ہمارے گاؤں میں سے کیا کیا ملتا ہے ہمارے گاؤں میں سے تو آج میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں تو آپ نے میرے اٹھ چانگ ریلیٹڈ رہنا ہے تو ویڈیو دہتے رہیں چلو دیکھیں آپ سب جانتے ہوگا کہ جو لوگ شہروں میں رہتے ہیں وہ تو اپنے گھر کا سمان لینے یا سبزیو گیرے لینے تو بڑے بڑے سٹور میں جاتے ہیں اور کہ اپنے گھر سے دور جانا پڑتا ہے بڑے بڑے سٹور میں یا اپنے بڑے بڑے مال میں جانا پڑتا ہے تو ہمارے گاؤں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بلکل سیمپل یا سادہ ہوتے ہیں تو انہیں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں پڑتی کبھی کبھی ایسی بھی چیز ضرورت پڑ جاتی ہے جس کی ادگر سے نہیں ملتی تو پھر ہمیں شہر بھی جانا پڑتا ہوتا ہے لیکن ادھر بعض اوقات اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو چھوٹی موٹی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ضرور ادھر ہمارے گاؤں سے مل جاتی ہیں لیکن چھوٹی موٹی چیزیں ہیں زیادہ مونسپل نے جو ان کی روزمرہ دندگی میں جن کی ہمیں شدت کا ضرورت ہوتی ہے جن کی جنہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی ضرورت ہے تو وہ ہمیں گاؤں سے مل جاتی ہے تو یا دوستو آپ ہم کو دکھائیں گے تو دوستو یہ ہمارے گاؤں کی دکھان ہے ہمارے جتنے بھی گاؤں کے لوگ ہیں تقریباً 60 یا 65 گھا رہے ہیں وہ سب لوگ ادھر سے اسمان لے کے جاتے ہیں تو یہ دیکھیں بلکل ماشرہ چھوٹی سی دکھان ہے تو ضرورت پہ اسمان ادھر سے سب کچھ مل جاتا ہے تو ادھر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو دکھائیں جا رہے ہیں ادھر سے انہیں وغیرہ ادھر یہ دیکھیں روزمرہ زندگی کے جو اسمان ہیں اور یہ دالیں وغیرہ اور اس کے علاوہ یہ سوزی وغیرہ جسے بولتے ہیں یہ بھی مل جاتی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ سمان بھی یہ جو بچوں کی چیزیں خانے پینے کا سمان بھی در سے مل جاتا ہے تو یہ دیکھیں ماشرہ اللہ چھوٹی سی تو یہ دیکھتے ہیں اب بسکوٹ پڑے ہوئے ہیں اور یہ سابن وغیرہ اور یہ نیلو وغیرہ پڑے ہوئے ہیں کپڑے کو پڑے سوائے کے لیے اور یہ موہ سشاف کرنے کے لیے دکان میں اتنا کو سمان لے کر آتے ہیں جتنا کو بک جائے اور خراب نہ ہوئے تو یہ دیکھیں تقریباً ماشرہ اللہ سالہ سمان کے سیمیاں وغیرہ بھی ادھر مل جاتی ہیں اور یہ ضرورت کا جو جو سمان ہوتا ہے وہ خب اس مل جاتا ہے یہ دیکھیں یہ پاسی وغیرہ آپ دیکھ رہے ہوں گے تقریباً جو بھی ضرورت کا سمان ہے جن کی نازمل روٹین میں زندگی میں جن کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہمیں ادھر سے مل جاتی ہے تو اگر جو اس چیز نہیں ملتی تو ہمیارے ساتھ ہی ایک گاؤں ہیں ایک قصبہ وغیرہ بنا ہوا ہے تو ہم ادھر چلے جاتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اس کا بھی ادھر کریں گے تو ادھر سے بھی لے جاتے ہیں تو آپ ماشاءاللہ چھوٹی دکان ہے لیکن ہمیں اپنی زندگی روزمار جنگی کے سب سمان مل سکتے ہیں پرانی سے یاد ہے تو یاد جب کا میں پیدا ہوں گاں تو تقریبا پندرہ سوہ سال میری عمر ہو چکی ہے تو جب سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں بہت یہ میرے زندگی کے نامر ٹین میں یہ چیز رہ گیا ہے کہ میری اس دکان سے جو ابھی تک مل رہی ہے لیکن باز ہب چیزیں بدل چکی ہیں یا یہاں ایک پاپڑ دے گا یہ ایک میں نے وہ پاپڑ دے گا یا یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ سب لوگوں کا پتا ہے کہ جو لوگ جو بچیز بیار ہوتے ہیں وہ زیادہ تار پاپڑوں ٹاکڑ دے گا کھاتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں پاپڑ دیں کسر سے لے ہوئے ہیں جتنا بھی انتقلت مان جتنا بھی روزنا دنگی میں ایک دو دن میں لگ جاتا ہے تو دو دن میں شیئر جاتے ہیں تو شیئر سے پھل لے آتے ہیں یہ اس طرح روٹین ہے اور یہ ٹاکڑ دے گا اور یہ چاکلیٹ دے گا اور یہ ببل گم یہ ببل گم دے گا مل جاتی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں بچے بھی خوش ہو کر کھاتے ہیں اور بڑے بھی خوش ہو کر کھاتے ہیں تو یہ لوگ بچے یہ چاکلیٹ دے گا یہ بھی بچے بھوڑ خوش ہو کر کھاتے ہیں اور ادھر دیکھیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے بنٹی ہیں بہت مزیدار بنٹی ہیں اور یہ ایک روپے کی چار ملتی ہیں دوستو خان جیز تو دوستو آج آپ کو جو میں نے آج آپ کو اپنے گیوں کی دکھان دکھائی ہے اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ نے لائک کرنا ہے اور کمنٹ کرنا ہے اور زیادہ شیئر کرنا ہے اور سپورٹ کرنا ہے اور میری ویڈیو پھوئی بات دیکھا کرنا ہے اوکے بائی خدا فر